دوسری بات آگئی اصل میں وہ کس چیز سے متعلق ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ آپ کا نظام عدل خاص طور پر جوڈیشری جو آپ اگر جدید ریاست کی بات کریں گے تو اس جدید ریاست کے اندر اب آہ تین ادارے آتے ہیں میں نے ذرا سوچا اس لیے کہ لوگ اور بھی اداروں کو کہتے ہیں نہیں اصل میں تین ہی ہیں ادارے تین ہیں ایک ہے مکننہ جس کو لجسلیچر کہتے ہیں ایک ہے عدلیہ جوڈیشری اور تیسرا ہے جو آپ کا ادارہ وہ ہے قانون ساز وہ تو مکننہ انتظامیہ جسے حکومت کہتے ہیں حکومت مکننہ یعنی پارلیمنٹ اور عدلیہ چیف جسٹس والے یہ تین چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیلنس کیسے قائم کیا جائے ایسا نہ ہو کہ عدلیہ انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کرنے لگے جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں کر رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ انتظامیہ چونکہ اس کے پاس ریاست کی مشینری ساری اس کے پاس ہوتی ہے یہ فوج وغیرہ سب اس کے ماتعہ تھے یعنی ایک آئیڈیل نظام کے اندر جو چیف آف آدمی سٹاف ہوتا ہے یہ پرائیم منسٹر سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے پرائیم منسٹر اس کا وزیر اس کے نیچے پھر جو سیکرٹری قانون اور اس سیکرٹری قانون اس سیکرٹری جو دفاع اس سیکرٹری دفاع کے نیچے آئے گا چیف آف آدمی سٹاف یعنی یہ لائن آف منیجمنٹ بنتی ہے یا چین آف کمانڈ یہ بنتی ہے لیکن یہ کہ یہ تو آئیڈیل صورت ہے نا ہمارے ملک کی تو مثال نہیں پیش کی جا سکتی اس معاملے میں ہماری گنگا تو کسی اور ہی طرح سے بیٹھتی ہے یہاں تو معاملہ سو فیصد وہ علمہ اقبال والا ہے کہ اس کھیل میں تاہیو نے مراتب ہے ضروری شاتر کی انایت سے تو فرضی میں پیادہ دیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورہ ناچیز فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاتر کا ارادہ پتہ آج بھی نہیں چل رہا کہ کیوں لائے گئے ہیں اور ان کو بھی نہیں چل رہا کہ کیوں نکالے گئے ہیں نہ آنے والوں کو پتہ ہے نہ جانے والوں کو پتہ ہے اصل کھیل تو خیر وہ دسمبر تک کھولے گا کہ لانے والے کیوں لائے گئے تھے اور جانے والے کیوں نکالے گئے تھے تو یعنی یہ یہاں تو اور ہی کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ آئیڈیلسٹکلی دیکھیں تو حکومت کے پاس اتنے اختیار ہوتا ہے اب جہاں پہ لاتھی ہوتی ہے وہاں جبر آ جاتا ہے جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں کرپشن آ جاتی ہے یہ چیزیں آپس میں اسی طرح جڑی ہوئی ہیں جیسے آنکھیں ہوتی ہیں تو اب بندہ دیکھتا ہے بندہ تو نہیں رکھتا آنکھیں اسی طرح وہ بلکہ ہمارا وہ جو شیر ہے نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے تو خدا طاقت جیتا ہے تو بدماشی نہیں آ جاتی ہے آئی جاتی ہے اب اس بدماشی کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی ادارہ چاہیے کہ وہ کوئی حدثے نہ نکل جائیں اسی طرح سمجھ لیجئے کہ قانون سازی اس قانون سازی ایک مادر پیدر آزاد قانون سازی ہے اس قانون سازی کے اوپر بھی کوئی چیک ہونا چاہیے کہ وہ کئی بنیادوں سے متصادم قانون سازی نہ ہو جائیں یہ سارا چیک اینڈ بیلنسی وہ عدل ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے اس چیک اینڈ بیلنس کے اندر ڈسٹرمنس آ جائے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے اس کو بیلنس کرنے کا نام عدل ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے قرآن مجید کی ان تین آیات نے اصل میں اسی کو بیلنس کرنے کی بات کی ہے نمبر ایک یہ کہ حکمرانی ان لوگوں کو دو جو اس کے اہلوں کہ یہی جو لوگ آپ نے بھیجیں آپ نے نمائندے بنا کر یہ آپ کی طرف سے آپ کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کریں گے جب یہ قانون سازی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون ایسا بن جائے اصل میں نیت خراب نہ بھی ہو تو انسان ہے اس کی صلاحیتیں محدود ہیں محدود صلاحیتوں کی وجہ سے جب اس کے سامنے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو بعض اوقات ضرورت کے تحت کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اصل تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے اگر وہ کوئی ایسا قانون بنا لیں جس کے بارے میں کسی شہری کا خیال یہ ہو کہ یہ قرآن و سنت سے متصادی ہے اب دیکھئے شہری میں بھی شہری ہوں ایک شیخ الحدیث بھی شہری ہوگا نا ایک مفتی آزم بھی شہری ہے اس کو آپ نے کوئی سپیشل ڈوٹی تو دی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کا ایک علم ہے ایک ویئن ہے وہ جانتا ہے کیا اسلام کے مطابق ہے کیا اسلام کے خلاف ہے اس نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ قانون جو بنا ہے یہ تو فلانی حدیث کے خلاف ہے فلانے فقہ کے اصول کے خلاف ہے فلانی قرآن کی آیت کے خلاف ہے تو اب جا کے عوام کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنے کی بجائے ایک بہتر جگہ ہے وہ سپریم کورٹ چلا جائے جا کے وہ وہاں پہ ایک اپنی اپیل دائر کرے کہ جناب یہ قانون جو بنا ہے اچھا یہ میں جب سپریم کورٹ کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اگر ساکیب نصار صاحب آتے ہیں تو میں اپنی ساری بات واپس لے لیتا ہوں ملے ہم ایک آئیڈیل صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ میں بھی جو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت ہی آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں آج بھی امریکہ کی سپریم کورٹ میں جا کے تو آپ تسلی رکھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ والے جو ہے نا ابھی والے کیا نام ہے مجھے تو نام بھی بول جاتے ہیں ساکیب نصار کا نہیں بولتا وہ ایک خاص چیز کے ساتھ اس کی مناسبت ہے تو وہ مجھے یاد رہتے ہیں یہ والا بول جاتے ہیں جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بندیال بندیال صاحب تو ان کی عدالت پر کیاس نہ کیجئے گا اس عدالت پر کیاس کیجئے جو ہمارے ذہنوں میں کم از کم آج کے دور کے اعتبار سے ایک آڈیل عدالت ہو سکتی ہے تو اب یہ وہ شئے ہیں کہ آپ کا اور حکومت کا تنازہ ہو گیا یعنی آپ کا اور مکننہ کا جہاں پہ بیٹھ کے قانون سازی ان کے درمیان تنازہ پیدا ہو گیا جب تنازہ پیدا ہو گیا تو اب آپ بجائے ایک نیا کربلا سجانے کے اور خون خرابہ کرنے کے اور بغاوت کر کے تو جو ایک یوں سمجھے فساد کھڑا کرنے کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے آپ اس ادارے میں جا کے بات رکھیں دلائل دیں ثابت کریں اور وہ ادارہ آڈر کرے گا کہ یہ قانون کلا دم ہے جیسے آج ہو رہا ہے دنیا میں ایک آئین ہے اس آئین سے متصادم جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو لوگ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے ملک کی سپریم کورٹ اور وہ سپریم کورٹ اس قانون کو اگر واقعی آئین کے خلاف ہو تو کلا دم قرار دے دیتی ہے پاکستان میں یہ کسرت سے ہوتا ہے باہر کے دنیا میں کم ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ قانون بنانے سے پہلے قانون کے مائرین سے پوچھ لیتے ہیں یار کہ یہ کئی متصادم تو نہیں کیونکہ بعد میں جب اس سے وہ مسئبت بنے گی تو پہلے ہی کیوں نہ پوری طرح تیاری کر کے تو ہم اپنا قانون بنائیں یہاں پہ ہوتا ہے دعو لگ گیا تو ٹھیک ہے کوئی چلا گیا آجی صحف اللہ تو پھر اس کے بعد جو بھی دیکھیں گے اور اگر بریف کیس سے کام چل گیا تو پھر تو اچھا ہی ہے تو نہیں چلا تو چلیں پھر اس کے بعد جا کے کلا دم ہوگا نا تو کچھ حرصہ تو چلیں چلا لیں گے یہ اپنے ملک کو ایک طرف رکھ لیں آپ ایک آئیڈیل صورت میں بات کو دیکھئے